موسیقی ساوک ادوار میں قوم کا پیسہ بے درے خرچ ہوا آسف زرداری نے تین شہواز شریف نے پانچ گیمپ آفیس بنا رکھے تھے جاتی عمرہ کی سیکیورٹی پر دو سو چودہ کروڑ تیرہ لاکھ روپے خرچ ہوئے کابینہ کے فیصلے کے مطابق ایک ماہ میں سارا پیسہ وصول کریں گے مراد سری وزیراعظم نے آئی جی سن کو اسلام آباد طلب کر لیا کلیم امام ملاقات کے لیے کراچی سے روانہ عمران خان کو تحفظات سے آگاہ کریں گے آئی جی صاحب کے متعلق جو ہماری سوچ تھی ہمارے خطشات تھے وہ درود ثابت ہو رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تقریر فرمائی ہے آئی جی صاحب نے آج بھی جو رولز کے مطابق کو نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطابق یہ ہے کہ یہ آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو بھی لگی ہوئی ہے اور آئی جی کو بھی لگی ہوئی ہے تو یہ یا تو پی ٹی آئی جی ہو جائے آئی جی سن سے مطالق خدشات درست نکلے سبائی کابینہ آدم اعتماد کا اظہار کر چکی اب کیا قوام متحدہ جانا پڑے گا سعید گانی نے کلیم امام کو پی ٹی آئی جی قرار دے دیا ایمکی ایم سے لوگ پی پی میں شامل ہونے کا دعویٰ خلاف ایک بڑی شدید سازش ہوئی ہے اور میری یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ میں ٹرانسفر ہو گیا ہوں تو میں پہلی بات یہ کہ ابھی اتنی آسانی سے ٹرانسفر نہیں ہو رہا جب جاؤں گا اپنے مقدر سے جاؤں گا جب جاؤں گا وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی وہ ایک ازی ایک نئی ایولوشن ہوگی ٹرانسینڈ کروں گا میں ایک نئے مرائل پر جاؤں گا میں اسے نہیں جاؤں گا آئی جی سینڈ ڈٹ گئے تاثر دیا جا رہا ہے کہ تبادلہ ہو گیا مخالفین نے بڑی سازش کی ٹرانسفر ہوا ابھی تو سوالاک کا ہی رہوں گا کلیم امام کا تقریب سے خطاب مزاک میں سازش کا لفظ استعمال کیا بیان غلط انداز میں لیا گیا آئی جی سینڈ کی غیر رسمی گفتگو کسی سرکاری ملازم کو اس طرح کے بیانات دینا زیب نہیں دیتا آئی جی سینڈ کلیم امام کی پرفارمنس متاثر کن نہیں تھی وفاقی حکومت کا استحقاق ہے ان کو کہیں بھی تائنات کرے مرتضی وہاب کا رد دے ہم سب سے پہلے منٹری پالسی کمیٹی کا فیصلہ آج یہ ہوا کہ جو شرائع سود ہے اس کو 13.25% ہی رکھا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی انفلیشن کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سال اس فسکل یئر کے لیے وہ 11 سے 12% ہی ہے اور اسی وجہ سے منٹری پالسی کمیٹی کا فیصلہ یہ ہوا کہ جو شرائع سود ہو اس کو اسی لیول پر رکھیں جس لیول پر یہ ابھی ہے شرائع سود 13.25% برقرار رکھنے برامدی شعبے کے لیے کرزوں کی حدود سو ارب روپے تک بڑھانے کا اعلان روان سال مہنگائی کی شرائع میں 11 سے 12% اضافے کی پیش گوئی قیمتیں آہستہ آہستہ کم ہوں گی گوینر سٹیٹ بینک کوئی صحیح راستہ دکھانا پڑے گا کہ this is not okay آپ بیٹس لاک کیوں بات کر رہے ہیں اسمان صاحب اسمان صاحب ایک میں سینٹیٹ شہری ای ای گری ویدیو پلیز انشور کہ یہ منسٹرز کم میٹنگ بہا پہ ہے میں آیا ہوں میرے پاس بریف ہے گورنمنٹ کو نہیں پتا کی طرح ہے منسٹر اگر آپ نے باتیں کرنی ہیں تو میں کوشنڈار ختم کر دیتا ہوں سینٹیٹ جلاس بزرعہ کی عدم حاضری پر اپوزیشن سراؤ پہ احتجاج وزیر احوان میں نہیں تو کارروائی کیسے چلے گی شہری رہبان کا سوال وزیر آزم نے جس انجیکشن کی بات کی وہ وزیروں کو بھی لگوا دے مشاہد اللہ خان کی تنقی پنجاب اسیملی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آئی جی پنجاب کمیٹی کے سامنے پیش سویب دستگیر کو پولس کے خلاف تحریک استحقات پر طلب کیا گیا پارلمنٹ سپریم ادارہ ہے دوسری پارٹی کا موقف سننا ضروری ہوتا ہے وزیر قانون راجہ بشارت حکومت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تحریک انصاف کی حکومت سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہے افواہیں پھیلانے اور سازشیں کرنے والے ناکام ہوں گے وزیر علیہ پنجاب اسمان مستع تینوں گزرہ کو سازش کے تحت نکالا گیا امران خان کو غلط تصویر پیش کی گئی سفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا وزیر علیہ خود فیصلے نہیں کر سکتے ہم نے بھی پارٹی کے لیے قربانیاں دیں کوئی پریشر گروپ نہیں بنایا پی ٹی آئیس سے تعلق ہے اور رہے گا رکنے قومی اسمبلی اسمان ترکی کی گفتگو جو بھی وزیر ہے ایک تو اپنا شیڈول بتا دے لوگوں کو کہ اس کی حاضری جو ہے وہ مانیٹر کی جائے گی زخیر اندوزی ہو رہی ہے اس کے خلاف انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ فوراں اس کے خلاف ایکشن لیں اور ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گا پیبر فختونخواہ کے وزراء کی حاضری مانیٹر کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ نے ہدایت جاری کر دی کابینا ارکان اپنے مہکمے میں کرپٹ ارکان کور بھی نظر رکھیں گے شاکت یوسف جائی کی پیس کانٹ بیماری سے پشاورت تک ریلوے میں لوٹ مار مچی ہوئی ہے ستر آدمی مر گئے آپ نے کیا کیا استفاہ دے دیتے وزیر صاحب آپ کا کچھا چٹھا سامنے ہے ریلوے خسارہ کیس میں سپریم کورٹ میں شیخ رشید کی سرزنش آپ کی وزارت میں غیر قانونی بھرتیوں کا سلسلہ جاری ہے چیف جسس کلزہ رحمت کا اظہار برہمی شیخ رشید نے عدالت میں وزارت منصوبہ بندی کی شکایت کر دی بار بار چکر لگانے کے باوجود تعاون نہیں کیا جا رہا وفاقی وزیر کا بیان سپریم کورٹ کا اصد عمر کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دو ہفتے میں بزنس پلان دینے کی ہدایت ریلوے آڈٹ رپورٹ حکومت کے مو پر تماشا نواز شریف اور ان کی ٹیم کے خلاف ہر الزام جھوٹ ثابت ہو رہا ہے عمران صاحب قام سے معافی مانگیں لیگی رہنما محمد زبیر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حاق دار کی اہلیہ کا گھر نیلام کرنے سے روک دیا احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف حکم امتناہ جاری نیپ سے جواب طلب لاہور میں نیلامی کی تیاریاں دھری رہ گئے شیمن نیپ کا ایٹی ایم فراڈ کا نوٹس جال سازوں کے خلاف کاروائی کا حکم محکمے کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت تیکسٹن لیا جائے کوئی نیپ کا جالی افسر بن کر کال کرتا ہے تو فوری اطلاع دیں جاوید اکوال شاہ محمود قریشی دو روزہ دورے پر کے نیا چلے گئے آزاد اور خودمختار خارجہ پالیسی کے لیے موشی استحکام لازم افریقی ممالک سے تجارت اور سرمایہ کاری کے حجم میں اضافہ کریں وزیر خارج افغان صدر کا ٹویٹ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت آئین سے منحرے فناسر کے ساتھ کاروائی خلاف قانون نہیں کسی شر پسند کو امن سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی فردوس آشیک آوان کا رد عمل گورنر پنجاب چادری سروکہ یورپی پارلیمنٹ کے سات سو اکی آون ارکان کو خط اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں کے ساتھ کنونشنز کی خلاف ورزی کی نشان دہی بھارت کے متنازہ شہریت قانون اور کشپیریوں پر مسالم کے خلاف قراردات جمع کرانے پر اظہار تشکر قراردات تیس ٹنوری کو یورپی پارلیمنٹ میں پیش کی جائے استانبار راول پنڈی لاہور فیصلہ بار کجرامالہ سمیت کئی شہروں میں وقفے وقفے سے بارش نشے بھی لاکھوں میں پانی جمع پیڈرز بند ہونے سے بجلی کی آنکھ مچولی محکمہ موسمیات کی مزید بادل پرسنے کی پیش کوئی گراجی والوں کے لیے اچھی خبر سی این جی اسٹیشنز بارہ گھنٹے کے لیے کھولنے کا اعلان رات آٹھ سے کل صبح آٹھ بجے تک گیس کی سپلائے جاری رکھنے کا پروگرام کورونا وائرس آؤٹ اوف کنٹرول ہلاک افراد کی تعداد ایک سو چھے ہو گئی چار ہزار سے زائد افراد متاثر بیجنگ میں پہلی ہلاکت کی تصدیق جرمنی میں بھی پہلا کیس سامنے آ گیا وائرس کو رکنا مشکل ہو رہا ہے چینی وزارت سہت پریشان اسلام علیکم میں ہوں سید آئی شناس اور میں ہوں سید ملک ہیٹ لائنز آپ نے بلاحظہ کی بلٹن کا باقاعدہ آغاز پریک کے بعد آئی جی سند کلی میں مام کہتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے سی پی او میں ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا میں اتنی آسانی سے نہیں جاؤں گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر وہ گئے بھی تو سوال لاکھ کے ہی رہیں گے فکر نہ کریں تقریب میں دیگر پولیس افسران نے بھی شرکت کی اس حوالے سے دیکھئے شامیر خان کی ریپورٹ میرے خلاف بڑی سازش ہوئی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میرا ٹرانسفر ہو گیا سنٹرل پولیس آفس میں یادگار شہدہ کی تقریب میں آئی جی سند ڈاکٹر کلیم امام کے شکوے یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ میں ٹرانسفر ہو گیا ہوں اور اس تقریب کو انہ نے ایک ٹرانسفر سرونی میں کنورٹ کر دیا ہے تو میں پہلی بات یہ گئے ابھی اتنی آسانی سے ٹرانسفر نہیں ہو دا اور جب جاؤں گا اپنے مقدر سے جاؤں گا اور جب جاؤں گا وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی وہ ایک ایک نئی ایولوشن ہوگی لیکن میں اگر گیا بھی کہیں تو میں ہاتھی سوالاک کئی راؤں گا آپ فکر نہ کریں آپ آئی جی سند کہنے لگے تقریب کو میری فیئر ویل میں تبدیل کیا جا رہا ہے لگتا ہے سندھ پولیس فیئر ویل کا بجٹ بچا رہی ہے یہ تقریب کچھ اور تھی اور ہم کسی اور تاب اس کو لے کے چلے گئے سندھ پولیس والے شاید پیسے بچانا چاہ رہے ہیں میری فیئر ویل تقریب کے لیے اگر کبھی ٹرانسفر ہوا تو لیکن آئی جی سندھ نے صافیوں سے غیر رسمی گفتگوں میں کہا کہ میڈیا پر بیان کو غلط انداز میں چلایا گیا مزاک میں سازش کا لفظ استعمال کیا تھا دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ کے تبادلے سے متعلق درخواست نپٹا دی ایڈوکیٹ جرنل نے سندھ پولیس ایکٹ پر عمل درامت کی یقین دہانی کرائی عدالت نے کلیم امام کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف حکم امتنا بھی ختم کر دیا وزیر اطلاع سندھ سعید گنی کا کہنا ہے کہ آئی جی سندھ سے متعلق ان کے خدشات درست ثابت ہوئے ہیں پنجاب میں اب تک پانچ آئی جی تبدیل ہو چکے جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں آئی جی صاحب کے متعلق جو ہماری سوچ تھی ہمارے خدشات تھے وہ درست ثابت ہو رہے ہیں پنجاب میں پانچ آئی جی تبدیل ہوئے ہیں کسی آئی جی نے تقریر نہیں کی اور اسی طرح کے پی کے میں بھی کوئی نہیں تھا اسلامباد میں بھی کوئی نہیں تھا یہ مسئلہ صرف سندھ میں آگے پیدا ہوتا ہے کہ آئی جی کے تبادلے پر پوری قیامت آ جاتی ہے لیکن اگر کسی ایک شخص کے ہٹنے سے چند لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ان کا رشتہ دار تو نہیں ہے وہ یا تو ایک وجہ ہوسطی ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی رینما ہو یا تو یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی کام کر رہا ہو جس سے ان کو یہ خدشہ پیدا ہو کہ اگر کلیم امام صاحب چلے گئے تو پتہ نہیں فردوس آپا کا اور حلیم مادر شیخ کا بنے گا کیا اتنے جو آپ کے سٹیکس ہائی ہو جاتے ہیں کسی افسر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یہی چیز خطرناک جو ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تقریر فرمائی ہے آئی جی صاحب نے آج بھی جو رولز کے مطابق کو نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگ دونوں طرح لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو بھی لگی ہوئی ہے آئی جی کو بھی لگی ہوئی ہے تو یہ یا تو پی ٹی آئی جی ہو جائے یہ جو نام ہے نا آئی جی کیوں یہ پی ٹی آئی جی ہونا چاہیے سندھ ہائی کورٹ میں آئی جی کو ہٹانے سے مطالق کیس کی سمات ہوئی عدالت نے کلیم امام کو ہٹانے سے مطالق حکم امتنا ختم کر دیا سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی اور وفاقی حکومت کو قانون کے مطابق آئی جی سن تائینات کرنے کا حکم دے دیا ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت سے مشاورت کر لی ہے عدالتی فیصلے پر عمل کر لیا گیا ہے اور اب درخواست نمٹا دی جائے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سن سے کہا وفاقی حکومت سے مشاورت کر لی تو معاملہ ختم ہو گیا سندھ حکومت اور پولس میں اختلافات کا یہ معاملہ ہے وزیراعظم نے آئی جی سندھ کلیم امام کو اسلام آباد بلا لیا ہے آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام اسلام آباد کے لیے روانہ بھی ہو گئے ہیں آئی جی سندھ کل وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے اس ملاقات میں وہ سندھ کے حوالے سے تحفظات سے متعلق وزیراعظم کو آگاہ کریں گے سندھ حکومت اور آئی جی سندھ میں جو اختلافات ہیں وہ اس پکٹر روچ پر ہیں ایسے میں ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم نے آئی جی سندھ کلیم امام کو اسلام آباد بلا لیا ہے آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں جہاں پر کل کے روز ان کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہے آئی جی کلیم امام سندھ کے حوالے سے تحفظات بارے آگاہ کریں گے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اجلاس میں آئی جی سندھ کی تائناتی کا معاملہ زیر غور آیا اتحادی جمعات جی ڈی اے کا آئی جی سندھ کے ناموں پر اعتراض ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حکومتی عرقین سندھ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا جہاں عرقین نے تجویز اجلاس کے دوران کے گوینر وزیراعظم آئی جی کے نام پر مشابرت کریں اس ان حکومت کے پانچ ناموں پر غور کیا جائے اجلاس میں کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے فیصلوں کی توسیق کی گئی اوگرہ میں وائس شرمین کے حدے کی منظوری دی گئی اس کے علاوہ بچوں کے حقوق کے لیے نیشنل کمیشن بنانے کی منظوری بھی دی گئی ادارہ جاتی استحاد پر ہونے والی پیشرفت کی رپورٹ اس اجلاس پر پیش کی گئی اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی جگہ متعلقہ آثورٹی لکھنے کے قواعد کی منظوری بھی دی گئی وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا جس میں آئی جی سندھ کی تائیناتی کا معاملہ بھی زیر غور آیا فردوس آشک آوان کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی سندھ کی تائیناتی کے ایجنڈے کو مؤخر کیا گیا ہے آئی جی سندھ کے ناموں پر اتحادیوں نے اعتراض کیا آئی جی سندھ کے لیے مشاورت سے نیا نام لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ گورنر اور وزیراعلا سندھ آئی جی کے نام پر مشاورت کریں گے معاونے خصوصی برائے اطلاعات کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو پریف کر رہی تھی انہوں نے مزید کہا کہا آپ کو سنواتے ہیں رامسٹرہ اور وزیراعلا سندھ کی میٹنگ میں کچھ پینل آف نیمز جو تھے اس پہ کنسینسس اور ڈسکشن چل رہی تھی لیکن آج وہ نام جب کابینٹ میں پٹ ہوئے ہیں تو کابینٹ کے اکثریتی عراقین اور خصوصا اتحادی اور کراچی سے سندھ سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو کابینٹ میمران ہیں انہوں نے اس پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اکثریت کی رائے کا اترام کرتے ہوئے پرائیم منسٹرہ پاکستان نے گورنر سندھ کو وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ایک دفعہ پھر بیٹھ کے مشاورتی عمل کو شروع کرنے کا فستہ کیا ہے اور ہدایات دیئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پینل آف نیمز ہے ان پہ اور نئے نام جس پہ دونوں کا کنسینسز ہو وہ کابینٹ کے سامنے لائے جائیں دوسری جانب سیٹ بینک نے آئندہ دو ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا شرائع سود کو تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد کی سطح پر برقرار رکھا گیا گورنر رضا باکر کہتے ہیں روان سال مہنگائی کی شرائع گیارہ سے بارہ فیصد پر رہے گی ذرائی پیداوار حدف سے کم ہونے کا خدشہ ہے جبکہ برامدی شعبے کو خصوصی طور پر سپورٹ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ آج یہ ہوا کہ جو شرائع سود ہے اس کو 13.25% ہی رکھا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی انفلیشن کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سال اس فسکل یئر کے لیے وہ 11 سے 12% ہی ہے اور اسی وجہ سے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ یہ ہوا کہ جو شرائع سود ہوا اس کو اسی لیول پر رکھیں جس لیول پر یہ ابھی ہے سینٹ اجلاس کی خبر دیں آپ کو جہاں وزراء کی عدم حاضری پر آپوزیشن نے احتجاج کیا ہے آپوزیشن ارکان کا یہ کہنا ہے کہ وزراء ایوان میں موجود نہیں تو کاروائی کیسے چلے گی اس موقع پر شریر رحمان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بھی وزیر ایوان میں موجود نہیں تو مسلم لیگ نون کے مشاہداللہ خان یہاں بولے کہ تمام وزراء کو وہ انجیکشن لگوائیں جس کی وزیراعظم نے بات کی مشاہداللہ خان نے یہ بھی کہا کہ وزراء کو انجیکشن لگے گی تو ان کو آپ سب بھی ہور نظر آئیں گے انجیکشن لگنے کے بعد آپ سب ہور نظر آئے تو وزراء بھی سب موجود ہوں کے ایوان کے اندر کیا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں چیمن صاحب یہ روایت بنتی جاری ہے کہ ہر سوال کا جواب ریلوے کے تو منسٹر موجود ہیں لیکن انٹیریئر اور دوسرے جو ہیں محک میں یہ روایت صحیح نہیں ہے اور اس کو ہم دوام نہ دیں ان کو بھی صحیح راستہ دکھانا پڑے گا کہ this is not okay ای اے اے عثمان صاحب عثمان صاحب ایک میں سیریٹے شریری آئے 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 گری ویڈیو سواتی صاحب آپ ایک کام کریں سواتی صاحب آپ کسی کی سوال ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کیبینٹ کی میٹنگ وہاں پہ ہے میں آیا ہوں میرے پاس بریف ہے جس وزیر صاحب کا مجھے علم نہیں تھا میں نے باقادت طور پر سچائی but that is also bad impression on the government sir کہ government کو نہیں پتا کہ minister is not available government کو نہیں پتا کدھر ہے اگر آپ نے باتیں کرنی ہے تو میں question hour ختم کر دیتا ہوں تحریک انصاف کے امین نے اسمان ترکعی کا کہنا ہے کہ خیور پختون خواہ کے وزراء کے حوالے سے وزیر آزم سے مشاورت نہیں ہو سکی پرویز خٹک اچھے وزیر آلہ تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محکمہ پولس ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بہت کام کیے یہ بات آیا ہے کہ کوئی اور وزیر آلہ بننا چاہتا تھا وزیر آزم کی توجہ کا محور عاطف خان تھے شاید خان صاحب نہیں تھے پہلے ملک سے باہر تھے پھر کراچہ نہہور اور کراچی کے شاید آج واپس آئے ہیں خٹک صاحب جانے چیپ منسٹر تھے اتنے بڑا اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا ہے سپیشلی اس وقت ایجوکیشن میں ہیلتھ میں پولیس میں اور باکی ڈیپارٹکس میں جو اوری قوم جائے تھے وہ اس حکومت کے آئے تھے آدمی تو خان صاحب نے شہرام کو عاطف کو اور محمود خان صاحب کو بٹا دیا بات کی وہاں ایک وجہ جو ہے بڑی آیا ہے کہ ایک اور صاحب بننا چاہتے تھے تو اس نے خان صاحب کی کنسیڈریشن جو ہے نہ عاطف کی یہ تو وقت بتائے گا کرپکوڑ ہے جبکہ شاکت یوسف زائی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے وزراء کی پرفارمنس چیک ہوگی اور ہر کام فاسٹ ٹریک پر ہوگا سبائی کابینہ نے زخیران دوزوں کے خلاف سفٹ ایکشن کی ہدایت کر دی منسٹرز جو ہے ان کی پرفارمنس ان کی حاضری اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ چیک ہوگی انہوں نے کہا کہ ہر کام فاسٹ ٹریک پر ہوگا جو بھی وزیر ہے ایک تو اپنا شیڈول بتا دے لوگوں کو کہ اس کی حاضری جو ہے وہ مانیٹر کی جائے گی اس کی جو وہ اپنا پورا ہفتے کا شیڈول دے کہ جی اس حفتے میں اتنے دن وہ دفتر میں ہوگا اور اگر دفتر میں نہیں ہے تو وہ بتائے گا کہ وہ کہاں پر ہے کیبینٹ نے کلیر کٹ کہا ہے کہ پورے صوبے کے اندر جو بھی زخیران دوزی کر رہا ہے یا زخیران دوزی ہو رہی ہے اس کے خلاف انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ فوراں اس کے خلاف ایکشن لیں اور ان کے خلاف سخت سے سخت کروائی کی جائیں ہی یہ سید آسیناز HER یہ کہ jم is Damenہ دنیا نوز یعبی رڈیوز ключئے تکا ہے کرتے ہیں ٹکا تھا کرتے ہیں ٹھوسی بríکٹے ہیں ٹھیک ہاتھ ٹھیک ٹک ٹھیک 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 موسیقی